آداب خواتین و حضرات ریکھئے بلاخر وہ سیشن آہی گیا جس کا آپ سب لوگوں کو پوری ڈلی کو بے سبری سے انتظار تھا اور یہ صرف میری نہیں بلکہ آپ سب کی میں کہوں گا کہ آزمائش کا وقت ہے کیونکہ جب آپ دو دنوں سے اتنے زبردست سیشن سن رہے ہوں اور اس کے بعد رتنا جی اور نصیر صاحب آپ سے مخاطب ہوں تو بس لالا مادھر اور جوہر کا یہ شیر ہی کہنے کو مل سکتا ہے صاحب کہ نالائے بلبلے شیدہ تو سنا ہس ہس کر نالائے بلبلے شیدہ تو سنا ہس ہس کر اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی بہت بہت شکریہ لفنا جی نصیر صاحب ہم لوگ بہت عرصے سے یہ کہیے کہ اس پھیر میں تھے کہ کسی طرح سے ان کو بنتو اور ساہر کی بمبئی سے نکال کے میرو غالب کی دلی میں لائے جائے اچھا فیض کا یہ مطلع بھی پڑھا آپ کے لیے کہ گلوں میں رنگ بھرے بعد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے لیکن آج بلاخر سات سال کے بعد مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ دونوں اس غزل کے مقتے تک آگئے ہیں کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوے دار چلے تو اہل دلی سے یہ گزارش ہے کہ اس بات کا ثبوت دیں کہ واقعی اگر ان کو کوئے یار سے نکل کے اور آنا ہو تو سوے دار تک ہی آئیں بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا نصیر صاحب رفنا جی بہت شکریہ شکریہ سب کو آداب آداب نمسکار بہت خوشی ہوتی ہے دلی واپس آکے کیونکہ میں میرٹ کا رہنے والا ہوں اور علیگل میں پڑھا ہوا ہوں اور دلی وہ شہر ہے جہاں میں نے اپنے پیشے کی تربیت پائی جہاں میں تین سال پڑھا اور مجھے یاد ہے ستر سے ستتر کی بات ہے کہ ہم لوگ ناٹک کیا کرتے تھے کوئی دیکھنے نہیں آیا کرتا تھا تو آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کاش کہ میں آج ناٹک کر رہا ہوتا یا یہ دل دھڑکنے کا سبب یہ اس سیشن کا ٹائٹل ہے سب دل دھڑکنے کا سبب دیکھئے ہم لوگ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں انکلوڈنگ آپ لوگ دونوں ہم سب کے دل کے دھڑکنے کے سبب الگ الگ ہیں لیکن اگر کوئی ایک مشتر کا سبب ہے ہم سب کے دل کے دھڑکنے کا تو وہ ہے زبان اردو جس سے ہم سب کو محبت ہے تو نسیر صاحب میں اسی سے گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حالا کی پیدائش بارابنکی کی ہے جو اردو کا گڑھ ہے لیکن آپ کا اردو سے جو رشتہ ہے اس کا آغاز کیسے ہوا کہ کیونکہ میری پڑھائی انگریزی سکول میں ہوئی پانچ سال کی عمر سے تو میں جتنی اردو جانتا تھا وہ بھول گیا حالانکہ اردو ہی وہ زبان تھی جو میرے کانوں میں سب سے پہلے پڑھی ہوگی ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو مسلمان گھر میں جب پیدائش ہوتی ہے تو آزان پڑھی جاتی ہے بچے کے کانوں میں تو غالباً میرے کانوں میں بھی پڑھی گئی ہوگی لیکن وہ عربی میں تھی لیکن اردو میں بولنی بھول گیا جب میں اسکول میں گیا جہاں جو نینی تال میں تھا اور جہاں سے ہر سال تین مہینے کے لیے گھر واپس آنا ہوتا تھا میرے والد اجبیر شریف میں رہتے تھے اور ہماری والدہ جو تھی ان سے کبھی بات نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ انگریزی بولتی نہیں تھی علیگل میں میں سن سرسٹ میں گیا پڑھنے انگریزی سکول میں پڑھنے کے بعد اور پہلی دفعہ خاندان کے جلسوں کو چھوڑ کے پہلی بار میں ایسے ماحول میں رہا جہاں چاروں طرح اردو بولی جاتی تھی اور دھیرے دھیرے میں خود بھی بولنے لگا کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ یہ زبان تو میں جانتا ہوں اور یہ زبان مجھے خود بھی بولنی چاہیے تب میں نے بولنی شروع کی اس کے بعد دہلی آنا ہوا اور پھر اردو کے ناٹک میں بہت کرنا چاہتا تھا لیکن اس خضر کمی ہے اردو کے ڈراموں کی کہ میں کر نہیں پایا جب تک مجھے کہانیاں نہ ملی لیکن جو رشتہ پکا ہوا اردو سے میرا وہ غالب کے ذریعے جب گلزار بھائی نے مجھے چنا مرزا غالب کا کردار کرنے کے لیے تو پہلی بار میرا تعرف ہوا اردو شاعری سے حالانکہ اس سے پہلے سکول میں جب تھے تو ایک آدھ شیر غالب صاحب کے معلوم تھے خاص اس لیے بھی کہ اپنی گرل فرنڈ کی چٹھیوں کا انتظار رہتا تھا تو یہ شیر تو سب سے پہلے میں نے سیکھا کہ خط دیکھ کے مو دیکھتا ہے کچھ تو پیغامیں زبانی اور ہیں حالانکہ اچھ پیغامیں زبانی ہوتا نہیں تھا لیکن انتظار ضرور کیا کرتے تھے ہم اور جب مجھے میں نے اس سکرپٹ کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا غالب صاحب کی شاعری کی گہرائی کے بارے میں اور اس کے معنی کے بارے میں کچھ کچھ یہ میری خوشقسمتی بھی ہے اور بدقسمتی بھی ہے کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جب ہم غالب کو تصور کرتے ہیں تو تمہاری شکل سامنے آتی ہے حالانکہ میری شکل غالب صاحب سے بلکل نہیں ملتی غالب صاحب کی ایک تصویر ہے جو میں نے دیکھی ہے لیکن یہ میری خوشقسمتی بھی ہے اور بدقسمتی بھی ہے کیونکہ لوگ مجھ سے امیدیں کرتے ہیں کہ میں غالب جس طرح کی باتیں کروں وہ ممکن ہے نہیں میرے لیے اور میرے خیال سے کہ غالب کو اتنی شور والی محفل میں کبھی کچھ سرنا نہ نہیں پڑا ہوگا تو رکھنا جی یہی سوال اس میں میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے تو فرمایا لیکن آپ کے لیے تو یہ ایک سیکھی ہوئی زبان ہے ظاہر ہے کہ یا آپ کی پہلی زبان یا مادری زبان تو نہیں ہیں اردو it's a learnt language for you تو آپ کا اردو سے کیا رشتہ کس طرح سے شروع ہوا اس کا آغاز کیسے ہوا میرا رشتہ اردو سے بچپن میں بنا کیونکہ میری ماں کے بہت سارے دوست میری ماں انڈین پیپلز تھیئٹر اسوسییشن میں کام کیا کر دی تھی اور ان کے بہت سارے دوست بہت اچھی اردو بولتے تھے بہت سارے شایل ان کے دوست تھے بہت لیکھک ان کے دوست تھے میں کام کرتے تھے ساتھ مل کر کے یہ سب ساتھ رہتے تھے اور میں بچپن سے ہی ان کے گھروں میں جایا کرتی تھی ان کی باتیں سمجھ میں بلکل نہیں آتی تھی بلکل زبان کے معنی نہیں اثر کرتے تھے مجھے لیکن وہ ساؤنڈ اور اس کی خوبصورتی اس کی مٹھاس وہ کانوں میں بچپن سے پڑی بولا بہت کم میں نے لیکن وہ میرے کانوں میں وہ بچپن سے رہی ہے اور جب میں بڑی ہوئی اور پھر سے جب NSD میں ہاں باقی ہندی فلموں کے ذریعے تو ہم سب کا کچھ نہ کچھ تارروف اردو سے رہا ہے ان فیکٹ زیادہ تر لوگوں کا تارروف صرف ہندی فلموں اور ان کے گانوں کے ذریعے بنا ہے اردو زبان سے میرا بھی یہی حال تھا اور جب میں NSD آئی تو یہاں کی زبان جو ہم لوگ ناٹک جس میں کرتے تھے وہ زیادہ تر اردو ہوتی تھی بہت زیادہ عادت نہیں پڑی مجھے بولنے کی لیکن فائنلی جب نصیر نے اسمت چغتائی کی کہانیاں کرنا شروع کی تب پہلی بار میں نے دھیان سے اردو سیکھنا شروع کی اور بہت سٹرکٹ ٹاسک ماسٹر ہیں یہ بہت پیٹ پیٹ کے سہی اردو بلواتے ہیں کوئی بھی نقطہ کہیں چھوٹ جائے تو بہت ڈانٹ پڑتی تھی سو اس لیے بہت دھیان سے میں نے اور ہیبا نے اور باقی اور کافی سارے ایکٹروں نے جنہوں نے اسمت آپا کے اور کہانیوں میں پارٹ لیا ہم سب نے بہت محنت کر کے یہ زبان سیکھی ہے اور سب سے بڑی بات جو میں نے نصیر سے سیکھی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی زبان بولو تو خوبصورتی سے بولو اور اور اس کے لیے محنت لگتی ہے اس کے لیے اچھی زبان بولنے والوں کے لوگوں کے ساتھ رشتہ بنانا پڑتا ہے اور یہ مجھے بہت ویلیوبل رہا ہے میں کافی سارے زبانیں بولتی ہوں اور ہر زبان اچھی طرح بولنے کی کوشش کرتی ہوں میں اس پہ بھی آپ سے بات کروں گا رتنا جی لیکن یہ بتائیے کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے اردو شروع میں تو وہ شیئر غالب کا اس لیے سکھا کہ گررل فرنڈ کا خط آتا تھا یا ان کو لکھتے تھے تو آپ سے بھی کچھ جو ہے شیر و شائری کرتے ہیں یہ گھر پہ کی نہیں 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 مگر شیکسپیہ کی سونٹس بڑی خوبصورتی سے رسائد کرتے ہیں تو غالب کو میں نے بہت سنا ہے کیونکہ رہرسل سارے گھر پہ ہی ہوتی تھی تو وہ سارے ڈائلوگ اور جو میوزک کا رہرسل لپسنگ کرنی کی محنت نصیر جتنی محنت کم لوگ کرتے ہیں تو وہ تو ہم نے بھی ساتھ میں کونسٹنٹلی وہ محنت کی ہے جاوید اختر صاحب سے ایک بار میں نے یہی سوال پوچھا تھا شاوانہ جی سے کہ یہ آپ کے ساتھ لئے بھی کچھ رومانٹک لکھتے ہیں کہ ان سے زیادہ ان رومانٹک شخص کوئی نہیں ہے تو جاوید صاحب نے فیلبدی یہ جواب دیا کہ بھائی یہ تو ویسی بات ہے کہ کوئی شخص سرکس میں کام کرتا ہو تو گھر پہ بھی الٹا لٹکا رہے تو بہرحال رتنا جی یہ بتائیے آپ کی یہ جو ڈکشن کا معاملہ ہے آپ کا ڈکشن اردو کا جو ڈکشن ہے جو تلفز ہے آپ کا جو شین قاف ہے وہ اتنا درست ہے میرا سوال یہ ہے کہ اب ہندوستانی فلمیں جو ہیں اس میں چاہے ہم نوں کو ٹریسٹ و ڈیسٹینی نہ یاد ہو لیکن فلموں کے ڈائلوگ ضرور یاد ہوتے ہیں اور اس کا ایک بہت بہت امپیکٹ فل ذریعہ ہے فلم فیشن سے لے کے زبان سے لے کے ڈکشن تک سب کچھ جو ہے وہ یہ کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے فلم جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے تو یہ بتائیے کہ سوال میرا یہ ہے کہ تلفز کا کیا رول کتنا رول ہے فلم میں اور دوسرا سوال میرا اس کے برقس یہ بھی ہے کہ کیا غلط تلفز کا اگر رول if the role justifies it تو کیا غلط البمبیا ہو گئی غلط تلفز کا ہی کیلئے بھی کوئی سپیس ہے جیسے وہ مشہور گانہ ہے شہدارن بخشی صاحب کا لکھا ہوا ساون کا مہینہ پاون کرے سور تو وہ کرٹ کرتے ہیں وہ کہتی ہیں شور تو کرٹ کرتے ہیں نہیں سور تو اس کی بھی جگہ ہے کیا ایک ایکٹر کا رشتہ زبان سے تھوڑا سا الگ ہوتا ہے کیونکہ ہم کو ہر طرح کی زبان بولنے کی تیاری رکھنی پڑتی ہے آپ برا برا نہیں اپر براوش یا ڈیسٹورٹڈ ڈائلیکٹ ایکسنٹ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں آپ اچھی زبان اڈاپٹ نہیں کر سکتے ہیں یہ میں نے خود آزما کے دیکھا ہے اگر میری زبان ٹھیک نہیں ہے جیسا میرے ساتھ انگلیش میں پرابلم ہوا تھا میں بچپن سے انگلیش میڈیوم سکول میں پڑھی ہوں اور میری ٹیچرز جو تھیں وہ زیادہ تر پارسی ٹیچرز تھی بمبئی میں اور وہ جس طرح کی انگریزی بولتی تھی وہ مطلب گرمیٹیکلی کریکٹ تھی میری وکیابیولری اچھی تھی لیکن میرا پرنانسییشن بلکل غلط تھا اور یہ مجھے بلکل احساس بھی نہیں تھا کہ میں غلط انگریزی بول رہی ہوں جب تک میں نے ایکٹنگ کرنا نہیں شروع کی پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ دیفنیٹلی میری انگریزی میں پرابلم ہے تو وہ مجھے صدھارنی پڑی تب میں نے جانا کہ اچھی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے that is the first step for an actor اس کے بعد اس زبان کو ڈیسٹورٹ کیا جا سکتا ہے اگر ڈیسٹورٹی آپ کی زبان خود ہے تو اس کو صدھارا نہیں جا سکتا on demand اس میں بہت وقت لگتا ہے ڈیسٹورشن کرنے میں کم وقت لگتا ہے اور میں آج کل جو نوٹس کر رہی ہوں عام طور جو actors younger actors جن کے ساتھ میں کام کرتی ہوں فلموں میں خاص کر وہ realism کے چکر میں وہ جس طرح سے بولنا ان کی جو pattern بن گئی ہے وہ بہت unclear اور بہت similar ایک ہی ٹون میں ایک تو بیس میں بولنے کی سب لوگ کوشش کرتے ہیں clarity کا کوئی احساس نہیں ہوتا شبدوں کو کھا جاتے ہیں end of مجھے یہ بہت تکلیف دیتا ہے اسی لئے جب ان کو کہو اب صاف بولو تو پھر اٹک اٹک کے بولنا پڑتا ہے ان کو وہ smoothly نہیں بول پاتے ہا لیکن میں اس بات میں کچھ add کرنا چاہوں گا کہ جو اشدتہ کی بات کی آپ نے زبانوں میں میرے خیال سے یہ تو ایک فطرتی بات ہے جو کہ ہوگی ہی اب ہم ہر وقت پیورسک تو نہیں بنے رہ سکتے انگریزوں نے شیخسپیر بھی پڑھنا چھوڑ دیا ہے آپ پڑھتے ہیں تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن زبانوں کا مشرن میرے خیال سے بہت ضروری ہے اگر آپ دیکھیں تو اسمت آپا نے بھی غالب صاحب نے بھی بہت ہی سرل الفاظ استعمال کیے ہیں کئی جگہ کئی جگہ ہندی کے بھی الفاظ استعمال کیے ہیں تو مجھے اس میں کوئی حرش نہیں دکھائی دیتا اگر آپ بمبئی کے لفنگوں کے بارے میں کوئی کہانی بنا رہے ہیں تو وہ صاف اردو تو بولیں گے نہیں وہ وہی زبان بولیں گے جو بمبئی کے لوگ بولتے ہیں اور اگر آپ بیہار کے کسی مسلمان کے بارے میں کہانی بنا رہے ہیں تو وہ اس کی زبان کی زبان بولے گا وہ خالص اردو تو نہیں بولے گا رائٹ اور بمبئی میں کوئی بھی زبان خالص طرح سے نہیں بولی جاتی مراتھی تک نہیں تو اسی لئے ہم نے کوشش کی کہ ہمارے اپنے بچوں کو ہم سب سے پہلے اردو بولنا سکھائیں انگریزی تو وہ سکول میں سیکھی جائیں گے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ نیچے جو آئیں گا جائیں گا ٹائپ کی ہندی بولنی شروع کریں اور ہوا یہی اور پھر دوسری بات یہ کہ مراتھی زبان جو ہے وہ شاید اتنی رچ نہ ہوتی اگر اس میں سیکڑوں فارسی کے لفظ نہ ہوتے یہ بات سن کے مراتھی لوگ بھی حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ مراتھی میں فارسی کے الفاظ ہیں ظاہرہ ہوں گے اورنگزیب نے حکم چلایا تھا اس علاقے پر اور کئی الفاظ ہیں مراتھی جن کو مراتھی لوگ بھی نہیں جانتے کہ ان کا origin فارسی ہے اور کہیں نہ کہیں ایک common language کی طرف اگر ہم بڑھنے کی کوشش کریں کہیں شاید اسپرانتو پیدا ہو جائے ساری زبانوں کا جو ایک جز ہو اور اردو خود زبان بنی ہوئی ہے ہر ترہ کی زبان کو برو کر کے ہے ہی مشرن والی زبان ہو یہ تو ہندوستان کی خاصیت ہے کہ ہم لوگ ہی مشرن والے ہم لوگ ایک فل سیلیڈ بول ہیں ایک طرح کچھ نا جانے کس کا شیر ہے لیکن شیر یہ ہے کہ شین کو سین کہا ہے کسی نے محفل میں شین کو سین کہا ہے کسی نے محفل میں تینوں نقطوں نے ہکارت سے ادھر دیکھا ہے سب جو فلموں کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے ابھی مشرن اور پیوریسٹ لوگوں کی بات کی سوال یہ بھی ہے کہ فلموں کی جو زبان ہے وہ جس طرح سے بدل رہی ہے الفاظ بدل گئے ہیں ہمارا سنٹیکس بدل گیا ہے اور میں مغل آزم یا پاکیزہ اس طرح کی فلموں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں آپ کا اپنا ڈائلوگ ہے کہ جو انسان ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کو دنیا باغی کہتی ہے یا کونسی شرابی یا کسی فلم میں آپ یہ دیکھئے کہ پھر بھی ہم سے یہ قلعہ ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں اللہ اقبال کے شکوے میں سے تو اب کیا ہو گیا صاحب یہ تہذیب یہ زبان کہاں چلی گئی ستیاناس تو ہو گئی گئی زبان لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہندی فلموں میں کونسی چیز بہتر ہوئی ہے اردو تو خیر سنائی دیتی ہی نہیں ایک وقت تھا جب سنسر سیٹیفیکٹ پہ لکھا آتا تھا لینگویج آف تا فلم اور اکسر اردو ہوتا تھا حالانکہ وہ سب مسلم سوشل نہیں ہوا کرتی تھی کیونکہ اردو اس لیے لکھا جاتا تھا کیونکہ شاعری جو لیرکس ہوتے تھے وہ اردو میں ہوتے تھے جو دائیلوگ رائٹر تھے پرانے وہ سارے پارسی تھیٹر کے لوگ تھے جو اردو میں لکھا کرتے تھے اور پھر اردو کا اثر تو پڑھا ہی اب گانوں میں ہی دیکھ لیجئے اگر میں مثال دوں تو ظلف یا گھٹا یا غروب اس طرح کے الفاظ کہیں آپ کو سنائی نہیں دیں گے کسی گانے میں سنائی دیں گے تو بہودہ الفاظ اور بہودگی تو فلموں کے انوانوں میں بھی آگئی ہے اور انوانوں کی اتنی کمی پڑ گئی ہے کہ اب ہم پرانی گانوں کا انوان لے کے ان کو فلم کا انوان منا دیتے ہیں ساغر خیامی کا قطع ہے کہ دل لٹے جان کو مٹے خاصا زمانہ ہو گیا ختم دنیا سے محبت کا فسانہ ہو گیا کان میں جھک کہا اقبال نے ٹیگور سے ایلو ایلو ہندوستان کا قومی ترانہ ہو گئے نسیر صاحب شاعری کا جو ذکر ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا بھی کہ یہ پوری جنیریشن بلکہ دو جنیریشن ہیں جن کا تصور غالب کا یہ ہے کہ آپ ہی غالب ہیں اور ایک اچکن پہنے اونچی ٹوپی لگائے ایک صاحب بلی ماران کے گلی قاسم جان سے نکل رہے ہیں اور فقیر کو اپنی غزل گاتے جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس شاعر کو کون مات کر سکتا ہے جس کی غزل سڑک پہ فقیر اور بالا خانے متواف پڑھتی ہو گاتی ہو تو یہ بتائیے کہ کیسا رہا یہ غالب والا غالب صاحب سے میرا غائب آنا تو نہیں کہہ سکتا لیکن ایک اننون سا رشتہ تھا اس لیے کہ گلی قاسم جان میں میرے والد کے پھپا رہا کرتے تھے ان کے گھر ہم جاتے تھے نینی تال سے جب واپس آتے تھے چھٹیوں میں اور تانگے میں جاتے ہوئے ان کے گھر مجھے بتایا جاتا تھا کہ یہ مرزا غالب کا گھر ہے وہ بہت بڑے شاعر تھے ایک ٹوٹا پھوٹی سی ہویلی تھی جو کوئلے کی ٹال تھی اس زمانے میں میں لیٹ ففٹیز اور ارلی سکسٹیز کی بات کر رہا ہوں اور میں سوچتا تھا کہ اگر یہ اتنے میرے ایک دوست نے بتایا کہ گلزار صاحب مرزا غالب پہ فلم بنا رہے ہیں اور وہ سنجیف کمار کو اس میں لینا چاہ رہے ہیں تو مجھے بڑا خصہ آیا سنجیف صاحب بہت اچھے ایکٹر تھے انہوں نے بہت سارے بہترین کردار کیے ہیں ان کا لوہا ہر ایک مانتا ہے لیکن مرزا غالب کے کردار میں میں ان کا تصور نہیں کر پایا تو میں نے کہیں سے گلزار بھائی کا پتہ لگایا ان کا پوسٹل ایڈریس اور انہیں خط لکھا اور اپنی ایک تصویر بھیجی اور میں نے کہا کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں میں وہ ایکٹر ہوں جس کی آپ خود تلاش ہے میں میں تیز سال کا تھا اس وقت اور میں نے کچھ سچ کچھ جھوٹ اس خط میں لکھا کہ میں غالب کی شاعری سے پوری طرح واقف ہوں بلکل جھوٹ کہ میں گلی قاسم جان میں رہا ہوں آدھا سچ کیونکہ میں وہاں رہا تو نہیں تھا لیکن گیا تھا اور میں میرٹ کا رہنے والا ہوں جہاں سے غالب کی شراب آتی تھی تو میں ہی وہ ایکٹر ہوں خیر دو سال ختم ہو گئے میں بمبئی آگیا بھٹکنے لگا کام کی تلاش میں تھوڑا بہت کام ملا بھی اور اس کے کچھ سات یا میرے خیل سے بارہ سال سنجیف صاحب کو دل کا دورہ پڑ گیا تھا تو وہ فلم جو تھی وہ رد ہو گئی تھی اور پھر ایک دن گلزار بھائی کا فون آیا کہ بھائی غالب کا رول کرو گے تو مجھے لگا کہ فون میرے ہاتھ سے گر جائے گا کہ یہ میرا خواب کیسے سچ ہو گیا اور پھر میں نے رول کیا میں ہزار بار احسان مند ہوں گلزار بھائی کا کہ انہوں نے مجھے چنا صرف اس لیے نہیں کہ وہ ایک بہترین رول تھا بلکہ اس لیے بھی کہ اردو شاعری سے میرا پہلی بار تعرف ہوا اس کی گہرائی سے جیسا کہ میں نے کہا اور اس کے پروفنڈیٹی سے برنہ اس سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ ورڈزورت اور کیٹس اور روبرٹ براؤننگ ہی شاعر ہیں دنیا بھر میں اور شیکسپیر اور شوہ ہی ناٹک لکھنے والے لوگ ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں اور غالب صاحب کو پڑھ کے جو تھوڑا بہت میں نے پڑھا میں بلکل دنگ رہ گیا اور ایک دن حمد بٹور کی میں نے گلزار بھائی سے کہا کہ بھائی میں نے آپ کو ایک خط لکھا تھا سن انیس سو چوہتر میں اس بات کو تقریباً بارہ سال ہو جگے تھے تو نے نے کہا کہ بھائی مجھے وہ خط کبھی ملا نہیں تو باوجود اس کے کہ وہ خط انہیں ملا نہیں انہوں نے مجھے چنا جب کہ بہت سے لوگ اس چوئس کے خلاف تھے کہ وہ بڑا غصور آدمی ہے اور یہ ہے اور بد زبان ہے وغیرہ وغیرہ جو میں شاید تھا اور لیکن گلزار بھائی نے مجھ پہ بھروسہ رکھا اور میرا اردو سے عشق وہاں سے شروع ہوا غالب سے میں ایک سوال پوچھنے کی جورت کر لوں گا آپ اجازد نے آپ کو کیا لگتا ہے ان ریٹروسپیکٹ کی یہ سیریل اور بہتر ہو سکتا تھا خاص طور پہ جہاں تک اس میں کچھ شیروں کے ڈکشن اور تلفز کا سوال ہے مثلا بنا ہے شاہ کا مساحب پھرے ہے اتراتا یہ شیر ہے اس کو جواب ایسے پڑھتے ہیں مسرے کو کی بنا ہے شاہ کا مساحب تو وہ میٹر سے اتر جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ امپروومنٹ کی گنجائش ہے اگر دوبارہ آپ سے کہا جائے تو آپ رول کریں گے غالب کا بے شک اگر میں وہ رول دوبارہ کر سکتا تو میں میرے خیال سے اس سے بہتر کرتا جو میں نے کیا ہے اس وقت میری سمجھ ذرا لیمٹیڈ تھی شائری کے بارے میں بھی شیر کس طرح بولا جاتا ہے اس کی بھی سمجھ نہیں تھی اور اس کی بھی کرٹیسزم ہوئی میرے پرفارمنس میں کہ بھئی اس کو شیر پڑھنے نہیں آتے تو میں نے یہ ترنقید سرانکھوں پہ لی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہو لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اب شیکسپیر میں نے بہت پڑھا ہائی سکول میں بھی اور کالج میں بھی اور اس کے بعد بھی اور یہ جو پینٹیمیٹر والا جو معاملہ ہے میں اس کو بالکل نہیں مانتا کہ وہ اس طرح ہی بولے جانا چاہیئے میں بالکل نہیں مانتا اس بات کو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی مقالمہ اس کے معنی اور صاف کر سکتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے تو یقینا اگر غالب دوبارہ بنے اور اور اگر بجٹ تھوڑا سا زیادہ ہو تاکہ ہم باقی کردار میں بھی اچھے ایکٹروں کو لے سکیں اور بہت بڑی بات وہ بیٹا پہ ریکارڈ ہوا تھا مطلب وہ قولیٹی بھی دیکھو کیا ہو گئی ہے ہمارے پاس ریکارڈ نہیں رہا ہمارے پاس کسی چیز کا ہم نے ریکارڈ نہیں بچایا اندوستان میں آلام آرہ پہلی پکچر اس کی ایک پرنٹ نہیں بچی سارا جل گیا پونہ میں پڑا پڑا گلزار بھائی اس کو سکسٹین امیم میں شوٹ کرنا چاہتے تھے پروڈیوسر نہیں مانا کیونکہ اسے یقین نہیں تھا کہ کوئی بھی اسے دیکھے گا حالانکہ سہراب موڈی صاحب کی فلم بہت کامیاب ہو چکی تھی لیکن یہ تین گھنٹے کی نہیں یہ آٹھ گھنٹے کی فلم تھی اور گلزار بھائی بھی خود مانتے ہیں شکر ہے کہ وہ فلم نہیں بنائی کیونکہ بہت سارے ایریاز جو وہ اس تین گھنٹے میں ایکسپلور نہ کر پاتے اور وہ پروڈیوسر جو تھا اس کی بے وقوفی کے کیا کہ اس نے انسسٹ کیا کہ ویڈیو پر ہی شوٹ ہونا چاہیے اور آج جب آپ دیکھیں گے تو آپ خود دکھے گا کہ اس کی قولیٹی بہت بری طرح گھٹ گئی ہے حالانکہ کیمرو بہت 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 رین ہے اس میں نصیر صاحب آڈینز کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ کچھ تو پڑھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرانہ ہوا یہ تو خوب سنائے دیا آپ کو میں ضرور غالب صاحب کی ایک ایسی نظم آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو مجھے حفظ نہیں ہے میں بیچ بیچ میں اس کو پڑھ کے بھی سناؤں گا جس سے شاید زیادہ تر لوگ واقف نہیں ہیں اب میں یہ نہ تھی ہماری قسمت یا دل بیت آپ تجھے ہوا کیا ہے میں نہیں گم نور جہاں یا حسن صاحب یا جگجید بھائی کی آواز میں آپ سن لیں یوٹیوب پر بڑی آسانی سے میں آپ کو ایسی نظم سنانا چاہتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ صحیح ریپریزنٹیٹیو ہے مرزا عصد اللہ خواہ غالب کی جو ایک عرضی ہے جو انہوں نے نظم کی شکل میں لکھی تھی بہدر زفر بادشاہ کو کہ ان کی پنشن جو ملا کرتی تھی وہ ہر چھ مہینے کے بجائے ان کو ہر مہینے مل جایا کرے تو بڑی مہربانی ہوگی اب یہ میں اس لیے نہیں کہ آپ لوگ واقع نہیں حالان کہ اس کے آخری مصر اس کا آخری مصر پر کو استعمال کرنے کا فن ان کی بے جوڑ رائیمنگ ان کا سنس آف ہیومر ان کا مزاہیہ حص ان کی خودداری ان کا اہم ان کی ایرگنس ان کی اپنے آپ کو پہچاننے کی قوت کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں اور زمانہ مجھے نہیں جانتا اور خوش آمد کرنے کی بھی عادت یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں ان کے شراب کا شوق ان کے رات کا جوا وغیرہ ان سب چیزوں کا ذکر کسی چیز پر پردہ نہیں ڈالا انہوں نے اور مجھے یہ بہت پسند ہے اس لیے میں نے اس کو چنا ہے آپ کو سنانے کی لیے اور اگر سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کے خوش آمد کرنی ہو تو اس طرح کرو تو یہ ہے اس کا عنوان نہیں ہے لیکن علامہ اقبال صاحب نے جو غالب کے بارے میں کہا تھا وہ تھوڑا سا دو جملے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تیرے فردوس تخیل سے ہے قدرت کی بہار تیرے فردوس تخیل سے ہے قدرت کی بہار تیری کشت فکر سے جگتے ہیں عالم سب زبار تو یہ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا اور میں اب آپ کو غالب صاحب کی زبانی ان کی یہ عرض ہی سناتا ہوں اے شہنشاہ آسمان اور رنگ اے شہنشاہ آسمان اور رنگ اے جہاندار آفتاب آسار تھا میں ایک بے نوائے گوشہ نشین تھا میں ایک بے نوائے گوشہ نشین تھا میں ایک دردمند سینہ فگار تم نے مجھ کو جو عابرو بخشی ہوئی میری وہ گرمی بازار کہ ہوا مجھ سا ذرہ نا چیز روشنہ سے سباب تو سیار شاد ہوں شاد ہوں لیکن اپنے جی میں کہ ہوں بادشاہ کا غلام کار گزار خانہ زاد اور مرید اور مدہ تھا ہمیشہ سے یہ عریضہ نگار بارے نوکر بھی ہو گیا صد شکر نسبتیں ہو گئی مشخص چار نا نا کہوں آپ سے تو کس سے کہوں مدہ ضروری الازہار کچھ تو جاڑے میں چاہیے آخر وہ تو دلی میں رہنے والے خوب اچھی طرح جانتے ہیں کچھ تو چاہیے جاڑے میں آخر تا ند باد زمہ ریر آزار جسم رکھتا ہوں ہے اگرچہ نظار کچھ خریدہ نہیں اس برس کچھ بنایا نہیں اب کی بار رات کو آگ اور دن میں دھوپ بھار میں جائیں ایسے لیلو نہار آگ تاپے کہاں تک بھلا کوئی آگ تاپے کہاں تلک انسان دھوپ کھائے کہاں تلک جاندار میری تنخواہ جو مقرر ہے اس کے ملنے کا ہے عجب ہنجار رسم ہے مردے کی چمائی ایک رسم ہے مردے کی چمائی ایک خلق کا ہے اسی چلن پہ مدار مجھ کو دیکھو تو ہوں بقید حیات مجھ کو دیکھو تو ہوں بقید حیات اور چمائی ہو سال میں دو بار بس کی لیتا ہوں ہر مہین قرض اور رہتی ہے سود کی تقرار میری تنخواہ میں تہائی کا شریک ہو گیا ساہو کار آج مجھ سا نہیں زمانے میں شاعر نفس گو اور خوش گفتار اپنی شیخی بھگارنے میں سے بھی باز نہیں آتے کبھی بھی آج مجھ سا نہیں زمانے میں شاعر نفس گو او خوش گفتار ظلم ہے جو نہ دو سخن کی داد ظلم ہے اگر نہ دو سخن کی داد قہر قرر کرو نہ مجھ کو پیار آپ کا بندہ اور پھروں ننگا آپ کا نوکر اور کھاؤں ادھار میری تنخوا کیجئے ماہ بما تا نہ ہو مجھ کو زندگی دشوار ختم کرتا ہوں اب دعا پہ کلام شاعری سے نہیں مجھ کو سروکار تم سلامت رہو ہزار برس ہر برس کے دن ہو پچاس ہزار اچھا اس کے بعد فوراً بادشاہ سلامت نے یہ حکم دے دیا تھا کہ ان کی تنخوا ماں بما کر دی جائے تو بہت بہت شکریہ نسیر صاحب رتنا جی آپ سے میرا ایک سوال یہ تھا کہ آپ اسمت اور منٹو جو آپ نے ڈرامیٹائز کیا کیا یہ آپ کا پہلا تجربہ تھا اردو لٹرچر اردو لٹرچر کو ڈرامیٹائز کرنا کا یا اس سے پہلے بھی ڈردو عدب جو ہے آپ کا ریپرٹری کا حصہ رہا ہے اور اس کے بارے میں بتائیں ہم لوگوں کیسا رہا وہ پہلے بھی پہلے باری بارے میں ہم نے ڈردو دیو سکرپٹ میں اسمت اور منٹو کو پڑھا بارے میں بارے میں بارے میں بارے میں بارے میں ڈردو تھی کہ کوئی نہیں دیکھنے آئے گا بامبائی میں ہے کون جو ڈردو سنتا سمجھتا ہے اور انٹرسٹ رکھتا ہے آئے گا کون اس طرح کا ناتک دیکھنے اور سچ بات ہے کہ پچھلے اکیس سال سے ہم لوگ وہ ناتک کر رہے ہیں دنیا کے ہر کونے میں کیا ہے اور کمپلیٹلی لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے ہر لفظ چاہے نہ سمجھ میں آئے لیکن بات سمجھ میں آتی ہے خوبصورتی زبان کی دکھتی ہے اور ایک انٹلیکچول کنیکٹ بنتا ہے آرڈینز کے ساتھ جو مجھے بہت ہی ضروری لگتا ہے ہمارے کام میں ہم لوگ جس طرح کا کام فلموں میں کرتے ہیں وہ ایک الگ طرح کا کام ہے لیکن تھیارٹر میں جو ہم کام کرتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی لوگوں تک بات اپنی پہنچانے کی بہت سٹرونگ خواہش ہے ہماری اور اتنے بڑیا رائٹرز کے وچار دوسروں تک پہنچانے کا من کرتا ہے سارا وقت ان کی زبان تو ہے یہ خوبصورت لیکن ان کے وچار کتنے موڈرن اور کتنے فنٹاسٹک ہے یہ بات پہنچانے کا من کرتا ہے یہ ایک بار میں کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ ایسا ہے کہ یہ ایک بہت مشہور سیلیبیٹی کپل ہے ان کے یہ تیہ ہو چکا ہے کہ جو بڑے بڑے ڈیسیجنز ہیں وہ شوہر لیں گے اور جو چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز ہیں وہ بیگم صاحبہ لیں گی مثلا چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز یہ کہ ہم لوگوں کو مکان کہاں خریدنا ہے گاڑی کونسی خریدنی ہے بچے کے سکول میں پڑھنے جائیں گے پیسوں کا انویسمنٹ کیسے ہوگا بڑے بڑے ڈیسیجنز جو شوہر صاحب لیں گے وہ یہ مسلا نیرانی راکھ ہونی چاہیے کی نہیں کلنٹن یہ بتائیے کہ یہ تھییٹر میں جو آپ لوگ ساتھ کام کرتے ہیں تو ہاوز اٹ ورکن وید نسیر صاحب از ڈیریکٹر ڈیریکٹر جگڑے بہت ہوتے ہمارے فورچنیٹلی ہم لوگ مینج کر لیتے ہیں ایک دوسرے کی بات بھی سنتے ہیں ایک دوسرے کو جھٹک بھی دیتے ہیں کبھی کبھی مگر جو مجھے بہت ہی انیوزویل اور کمال کی چیز میرے لیے تو جو رہی ہے کہ نسیر ٹیچر ہونے کے ساتھ ڈیریکٹر بھی ہیں اور دونوں کام بہت سہجتا سے اور بہت سمودلی ایک سے دوسری میں چاہتا ہے اور صرف میرے ساتھ نہیں ہماری کمپنی سارے لوگوں کے ساتھ اور اس طرح سے ہماری کمپنی میں ایکٹر کی دیولپمنٹ پہ این اوے زیادہ زور دیا جاتا ہے رہتر دین کام کتنا بہتر ہو اور کتنا فینسی ہو اور پسند آئے لوگوں کو سو اس وجہ سے وقت بہت لگاتے ہم کام کرنے میں اور یہ بہت فائدے کا ہے میرے لیے اور نسیر از ایڈریکٹر is an ایکسٹریمی اوپن مائنڈڈ دیریکٹر اور مگر فائنل ڈیسیشن ڈیفینیٹلی نسیر لیتا ہے کیونکہ اس طرح کے کام میں ایک وقتی کا نظریہ بہت ضروری ہے نسیر صاحب آپ نے ابھی فرمایا رتنا جینہ کہ یہ زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ایکٹرز کتنا ضروری ہے کہ وہ عدب کو پڑھے اس کی کلاسیکی پڑھے اور نوٹ اونلی اس زبان میں جس زبان میں وہ کام کرتا ہے بلکہ اور زبانوں کا عدب بھی پڑھے دیکھئے میں پڑھنے کو بے حد ضروری سمجھتا ہوں لیکن میری اپنی اولاد جب یہ بات نہیں سمجھتی کہ انہیں پڑھنا چاہیے تو میں اور کسی کو کیا سمجھا سکتا ہوں پڑھنے کی عادت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے اور بے حد مجھے ایک گھفرہت ہوتی ہے اس بات سے کہ ایک LED لائٹ کے ذریعے ہی پڑھا جاتا ہے اگر پڑھا جاتا ہے تو اور پڑھا بھی بہت کم جاتا ہے تو میرے خیال سے اگر شروعات اپنی ہی زبان سے کریں تو بہت غنیمت ہے ترجموں کے فیور میں میں بہت زیادہ نہیں ہوں خاص طور سے انگریزی سے جو ہندوستانی میں جو ترجمے ہوتے ہیں کیونکہ میرے خیال سے کسی بھی زبان کو کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے ان دونوں زبانوں پر مہارت حاصل ہونی چاہیے یہ اتنا کافی نہیں ہے کہ بھئی میں اردو بہت اچھی سمجھتا ہوں اس لیے میں اس کا انگریزی میں ترجمہ کروں اس طرح بات نہیں چلتی تو خاص طور سے ڈرامے میں بلکل ترجمے والے پسند نہیں کرتا اور اسی لیے مجھے تلاش تھی کہ ہم انگریزی ناٹک یورپین ناٹک کرنے کے بجائے ہم ایسی کچھ چیز کریں جو جو ہمارے ہماری شخصیت سے جڑتی ہو جو ہمارے وجود سے جڑتی ہو اور اس مطافہ کی کہانیوں نے میرے لیے یہ کھڑکی کھول دی اس کے بعد میرا ہندوستانی عدب سے تعرف بڑھنا شروع ہوا یہ ترجمے میں بات ہو رہی ہے تو میں ایک سوال اور پوچھتا چلوں کہ آپ کی جو خودنوشت ہے یور میمورز آپ نے حالانکہ وہ اردو میں جو چھپی ہے وہ وہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے اریجنلی اردو ہی میں لکھی ہو حالانکہ پہلے انگریزی میں آئی تھی ہو جی شکریہ بہت بہت شکریہ آپ نے جو یہ کہا مجھے بہت خوشی ہوئی یہ بات سنکے کیونکہ میرے خیال سے بھلے ہی میں اردو زیادہ روانی سے بولتا انگریزی زیادہ روانی سے بولتا ہوں گا لیکن میں سوچتا اردو میں ہی ہوں میرے خیال سے جی اور کیونکہ وہی میری ہے اور اس کی اس کی خوشبو اور اس کی نفاست سے وہ میرے دل کے اندر ہے اس کا جواب ہے نہیں اور اردو جیسا کہ رتنا نے پوائنٹ آؤٹ کیا اردو بھی کئی زبانوں کا مشرن ہے جی تو وہ زبان جو ہمارے خاندان میں ہمارے گھر میں بولی جاتی تھی اس زبان کا استعمال میں نے کرنے کی کوشش کی جو زبان ہر ایک سمجھ سکے اور وہ اردو میں بھی چپی ہے اور دیوناغری میں بھی چپی ہے لیکن بلکل وہی ورجن ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اب پبلشر صاحب فرما رہتے کہ نہیں یہ اتر پردیش کی جگہ کیا کہتے ہیں نجوم مغربی نورت اس کو اردو میں کر دیا جائے اس کو اردو میں کر دیا جائے تو خیر تو وہ میں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہوگا جی اور میں تو فل سپورٹ کرتی ہوں ٹرانسلیشن کو اچھا بھی پوریت ہے میرا اپنینیون کیونکہ ٹرانسلیشن کے بغیر تو مجھے کچھ بھی ایکسیس نہیں ملتا بھئی ورلڈ پویٹری کا کوئی ایکسیس نہ ملتا ورلڈ لیٹرچر کا کوئی ایکسیس نہ ملتا میں سامیول بیکٹ کو کیسے پڑتی وہ بھی تو ترجمہ کیا ہے انہوں نے ترجمہ اچھا ہونا چاہیے یہ میں فلڈی اگریئے ہوں اتنی محنت لگنی چاہیے یہ میں بلکل مانتی ہوں لیکن ترجمہ ہونا ہی چاہیے یہ بھی میں اتنا سٹرونگلی مانتی ہوں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اگر ترجمہ نہ ہوتا تو ہم تک پہنچتی ہی نہ ایپسلوٹلی میں اس بات سے سہمت ہوں میرا پرابلم ہے ترجموں کی بہت سارے ترجموں کی قوالیٹی سے ایپسلوٹلی اور ابھی گوگل ٹرانسلیٹ ماشاءاللہ جتنا جی آپ تو ہیومرس رولز مزاہیہ رولز کے لیے بہت مشہور ہیں میں ایک بات یہ بتا دوں کہ میں پرسوں نرسوں کی بات ہے میں خان مارکٹ میں اپنی گاڑی سے اترا تو دو نوجوان خواتین میرے پاس آئیں بھاگتی ہوئی کہلیں گے سیف محمود صاحب آپ نصیر صاحب کے ساتھ ایک سیشن کر رہے ہیں اس کے لیے کتنا پہلے آنا پڑے گا اس کے بعد کل ریختہ میں ایک صاحب شیروانی پہنے ہوئے میرے پاس آئے کہلیں گے رتنا جی بھی آ رہی ہے نا جی میرا سوال یہ ہے کہ اردو میں تو مزاہ کا ایک بہت بڑا مقام رہا ہے بہت اہم مقام رہا ہے کیسے کیسے رائٹرز شائر جو ہیں وہ گزر گئے اکبر علابادی شوق بہرائیچی دلاور فگار اگر آپ نصر میں لے لیجئے تو شوق تھانوی اور مشتاق احمد یوسفی ویسے ہندی میں بھی حاس اور ویانگر اس کا بہت بڑا مقام رہا ہے اور جیسے کی مارک ٹوین نے شاید کہا کہ لیکن آج جو ہمار کا جو مزاہ کا جو میار ہے جو ستر ہے وہ خواہ وہ رائٹنگ میں ہو خواہ وہ شائری میں ہو وہ اٹس بارڈنگ اور بڑا چھچھورا پنسہ بھی یہ کھو گیا ہے یا پھر میسوجنی ہے سیکسزم ہے بیدی کے خلاف مزاق کرنا وغیرہ وغیرہ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہیومر کیسا ہونا چاہیے مجھے گاہ کیسے ہونا چاہیے یہ کھوئی پریسکریپشن تو کھوئی نہیں دے سکتا کہ کھوئی لٹری ریور کیسا ہونا چاہیے مگر دیفنیٹلی ہمارے یہاں بیسا نہیں ہونا چاہیے یہ میں سے ہمارے ہوں آپ سے اس بات کو لے کر ہم لوگوں نے ہمارے دیش میں ایکسپینڈ ہوتی ہے حالانکہ یہ سب سے مشکل کام ہے اس کو صحیح طرح سے کرنا اس کے لیے لوگوں کو ٹرین ہونا پڑتا ہے رائٹنگ اس طرح کی ہونی چاہیے اور ایک کھلا ایٹموسفیر ہونا چاہیے جہاں آپ چیزیں کہہ سکیں پرانے زمانے میں وہ ایٹموسفیر تھا ہر فوق تھیاٹر کا ٹرڈیشن جو ہمارے ہمارے دیش کے کونے کونے میں ہے اس میں دیفینٹلی لوکل ہیومر کا ایک ایلیمنٹ ہوا کرتا تھا جب سارے پارفول لوگوں کی کھچائی ہوتی تھی اور وہ لوگ مانتے تھے سنتے تھے اور شاید کچھ حد تک سمجھتے بھی تھے اور یہ ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ آف سوسائیٹی مانا جاتا تھا اب ہم لوگ تو ہر چیز سے اوفینڈ ہو رہے ہیں چیزوں سے اوفینڈ ہونا چاہیے بیڈ جوکس اس سے نہیں اوفینڈ ہوتے ہم لوگ مجھے تو بہت ہی پریشانی ہوتی ہے جس سرہ کا کام میں دیکھتی ہوں ہندی فلموں میں جس سرہ سے ہیومر کو استعمال کیا گیا ہے ایک دو فلموں کو چھوڑ کر کے بہت ہی بہت ہی لور درجے کا ہیومر بغیر سکل کے بغیر ویٹ کے ہیومر میں دیکھتی ہوں ایسے سب میڈیا میں حالکہ لوگوں کی بولی میں وہ نہیں ہے جس طرح کے تانے کستے ہیں جس طرح سے ایک دوسرے کی کھنچائی کرتے ہیں بمبیا زبان میں بھی آپ جینیونلی فنی اندازے بایاں ہوتا ہے وہ ہماری theatrical work میں کبھی نہیں دکھتا کیونکہ اس کے لئے محنت لگتی ہے اور وہ محنت ہم کرنے کو تیار نہیں ہے رہی صاحب یہ جو جس کو کہایتا ہے ایک فلم کی ایک جانرہ تھا جس کو کہایتا ہے مسلم سوشل تو یہ اس میں آپ کو لگتا ہے کسی طرح کی سٹیرو ٹائپنگ بھی ہوئی ہے کہ یہ ایک نواب صاحب ہے ٹوپی پہنے شیروانی پہنے اور وہ آداب اببہ جان کر رہے ہیں ایسے تو ہم لوگ اردو والے گھر پہ نہیں بولتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اللہ میں بیٹھے سن رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی فلموں سے اردو کا فائدہ زیادہ ہوا ہے یا اردو کا نقصان زیادہ ہوا ہے نقصان ہوا ہے کیونکہ ایک غلط ایمپریشن دیا گیا اور ہندی فلموں نے کونسی قوم کو چھوڑا ہے کونسی قوم کو بخشا ہے آپ مجھے یہ بتائیے سٹیرو ٹائپنگ سٹیرو ٹائپنگ کی تو ماسٹر ہیں سکھوں کا مزاہ کھڑایا جاتا تھا پارسیوں کا مزاہ کھڑایا جاتا تھا عیسائیوں کا مزاہ کھڑایا جاتا تھا مسلمان ہمیشہ خوددار دوست ہوتا تھا جو ہیرو کی جان بچاتے ہوئے مر جاتا تھا انڈ میں مرتا ضرور تھا اور ہیومر پیدا کرنے کے لیے موٹی عورت دبلہ مرد برنکن آدمی بس یہی اپنے پاس ہماری خوددار دوستا تھا دوسروں کی دوسروں کی مسئیبتوں پر ہسنا ایک نیشنل صفت ہے ہماری اپنے اوپر ہسنا ہم کو نہیں ایتا واہ اگر کوئی ہمارا مزاہ کھڑا ہے تو ہم برا مانتے ہیں ہم دوسرے کا مزاہ کھڑتے ہیں وقت دو دفع نہیں سوچتے اور ہماری فلموں نے اس بات کو انکروج کیا ہے اور بہت ہی کنسسٹنٹلی انکروج کیا ہے اور ڈیلیبریٹلی انکریج کیا ہے کتنی مدت ہو گئی سو سال ہو گئے ہمیں فلمیں بناتے ہوئے بہت ڈیلورہ پیٹتے ہیں ہم لوگ سو سال سے وہی فلم بنا رہے ہیں یہ بات کوئی نہیں کہتا اور سو سال پرانہ تریڈیشن ہے یہ کہ اس قوم کا مزا کھڑاؤ اس قوم کا مزا کھڑاؤ اور یہ کرو وہ کرو اور یہ کر سکتے وہ نہیں کر سکتے تو آپ کو لگتا ہے یہ بولی ووڈ جو ہے اس طرح کا کہ ہمارا یہ ایک تصور ہے تصور ہے کس کے دل میں بنتی تو بہت ہے اب بہت کم برن رہی ہے وہ الگ بات ہے لیکن یہ بابل پھوٹے گا یقینا کیونکہ جس طرح کی فلمیں ایران سے آ رہی ہیں سکینڈینیویان کنٹری سے آ رہی ہیں ان کو اگر آپ دیکھئے یہ آفرکا اگر آپ کورین فلمیں دیکھیں آپ تھائلینڈ کی فلمیں دیکھیں وہ کہیں ہزار گناہ بہتر ہیں ہماری فلموں سے اور ہم اپنی چاہتی پیٹھ رہے ہیں کہ ہماری ساری دنیا میں بولی ووڈ کی فلمیں دیکھیں ہیں ایک تو اس بولی ووڈ لفظ سے مجھے بہت سخت نفرت ہے جیسے کہ ہولی ووڈ ہی ایک ریفرنس پوائنٹ ہے دنیا بھر میں اور جس طرح سے ہندوستانی کھانا کھایا جا رہا ہے دنیا بھر میں اب ہاری ہندی فلمیں بھی دنیا بھر میں دیکھیں ہیں بھئی ہندوستانی کھانے میں کچھ دم ہوتا ہے اسی لیے وہ کھایا جا رہا ہے واہ اور کون سا کھانا ایسا ہے جس کو آپ ہندوستانی کہ سکتے ہیں کشمیر کا کھانا یا کیرلا کا کھانا یا بنگال کا یا مہاراشتر کا یا گزرات کا یا یوپی کا ہندوستانی کھانا کون سا ہوتا ہے اور کیونکہ کیونکہ ایٹ ہیز سبسٹنس ہندی فلموں کا بابل یہ پھوٹے گا مجھے اس کا یقین ہے کیونکہ سبسٹنس نہیں ہے اس میں اور وہ صرف ایک مقصد سے یہ فلمیں بن رہی ہیں اور وہ مقصد ہر ایک کو معلوم ہے بہت شکریہ اس جواب کا اور آپ سب لوگ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ نصیر صاحب کو فیض سے بہت نسبت ہے فیض احمد فیض سے کل میری بات ہو رہی تھی محترمہ زہرہ نگاس آیا بات سے زہرہ آپ پاس فون پہ تو انہوں نے مجھے فیض کا ایک قطع سنایا میں وہ پیش کر دیتا ہوں آپ کی نظر اور پھر آپ سے درخواست کروں گا کی فیض کی کوئی نظم پڑھ دے اور وہ قطع یہ ہے کہ ہم خستہ تنوں سے محتسبو ہم خستہ تنوں سے محتسبو کیا مال منال کا پوچھتے ہو جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں دامن میں ہے مشتے خاکے جگر ساغر میں ہے خونے خسرتے میں لو ہم نے دامن جھاڑ دیا لو جام الٹائے دیتے ہیں رضی صاحب آپ سے درخواست ہے کہ فیض کی ایک نظم ضرور پڑھیں ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ نظم ہے جس سے آپ سب واقف ہوں گے صبح آزادی جو کبھی کبھی لگتا ہے کہ آج کیلئے لکھی گئی ہے یہ داغ داغ اجالہ یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں جس کی آرزو لے کے چلے تھے یار کے مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل کہیں تو جا کے رکے گا سفینہِ غمِ دل جوان لہو کی پرسرار شہراہوں سے چلے جو یار شہراہوں سے جوان لہو کی پرسرار شہراہوں سے چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے پوری یاد نہیں ہے کوشش کر رہا ہوں دیارِ حسن کی بے سبر خواب گاہوں سے پکارتی رہی بائیں بدن بلاتے رہے بہت قری تھی لیکن رخِ سہر کی لگن بہت قری تھا حسینانِ نور کا دامن سبک سبک تھی تمنا دبی دبی تھی تھکن سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراقِ ظلمت و نور سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراقِ ظلمت و نور سنا ہے ہو بھی چکا ہے وسالِ منزل و گام بدل چکا ہے بہت اہلِ درد کا دستور نشاتِ وصل حلال و عذابِ حجر حرام جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن کسی پہ چاریں حجر کا کچھ اثر ہی نہیں کہاں سے آئی بادِ سبا کی دھرک ہو گئی ابھی تک چراغِ سرے رہ کو کچھ خبر ہی نہیں ابھی گیرانی شب میں کمی نہیں آئی ابھی گیرانی شب میں کمی نہیں آئی نجات و دیدہِ دل کی گھڑی نہیں آئی بڑھے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی بہت بہت شکریہ بہت چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی آج صبح میں مشتاق یوسفی صاحب کا ایک اعتباس پڑھ رہا تھا اس کو انہوں نے لکھا کہ میں فیض صاحب سے ملنے گیا لندن میں تو مجھ سے بولے کہ آپ بیٹھئے میں ذرا ہائٹ پاک تہل کے آتا ہوں اتنی دیر میں ایک محترمہ آگئی تو مجھ سے بولے آپ ہائٹ پاک تہل آئیے میں بیٹھتا ہوں تو بہرحال میرا آخری سوال ہے وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ جو فرمائش ہے انتصاب کی وہ بھی آپ پڑھ دیجئے اور آخری سوال آپ دونوں سے رتنا جی آپ سے بھی نصیر صاحب آپ سے بھی کہ ہم جب اردو عدب کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی عدب کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے پرانے اساتحظہ کو یاد کرتے ہیں غالب میر اور آگے آئیے تو اقبال فیض رگو پتی صاحب رگو رکپوری بریج نارائن چک بست اور کتنے ناجانے اس طرح کے نام ہیں یہ بلکل صحیح ہے کہ ان کو یاد کرنا چاہیے ان کے بغیر عدب ہم سمجھ نہیں سکتے لیکن آگے کیا ہے یہ لوگ سب خود نہایت فورڈ لکنگ لوگ تھے غالب خاص طور پر نہایت فورڈ لکنگ لوگ تھے آنے والی نسٹلوں کے لیے ہم ایک کس طرح کی لیگیسی چھوڑ کے جا سکتے ہیں ایک انڈیویجول لیول پر ہر شخص جو ہے وہ ریختہ نہیں منا سکتا سنجیف سراف صاحب ہیٹس آف تو ہم لیکن ہر شخص سنجیف سراف نہیں ہے تو ہم اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس زبان کو زندہ اور پائندہ رکھیں آگے رتنا جی تو آپ نے پوری تہذیب کو صرف زبان کیوں اردو ایک مکمل تہذیب کا نام ہے جی اچھلی وہ تہذیب ایک تو بہت ہی کچھ لوگوں میں سیمت ہے اس کو زرہ سا پھیلانے کی ضرورت ہے میں جو باہر سے بول رہی ہوں کیونکہ میرا یہ ایٹمسفیر بچپن میں تو ڈیفنیٹلی نہیں رہا تو میرے لیے میں بڑی ہوئی اس کے بعد ہی یہ تہذیب سے میری واقفیت ہوئی ہے اور میں نے بہت کچھ پایا ہے اور اس طرح سے جو انٹرکلچرل ہمارے کنٹری کے اندر ہی جو ہمارے کانٹیکس ہوتے ہیں جو کالج میں اور کالج کے بعد پروفیشنل لائف میں ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بڑھنے چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ایٹمسفیر کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے اور وہ ایٹمسفیر جو فورمال ایٹمسفیر وہ تو ہے ہی ہے پہ سیلف ایٹمسفیر یہ تو کوئی روک نہیں سکتا مجھے اور آج انٹرنیٹ کے زمانے میں جو سب کچھ میرے لیے حاصل ہے میں اپنے آپ کو ایٹمسفیر کیس طرح سے کر سکتی ہوں کسی بھی زبان میں دلچسپی رکھتی ہوں تو اس زبان کی بارے میں کیسے اپنے آپ کو ایٹمسفیر کر سکتی ہوں اور کس طرح سے میں اٹلیس اپنے آس پاس یہ بات پھیلا سکتی ہوں کم سے کم وہ زبان اپنے آپ خوبصورتی سے تو بول سکتی ہوں اتنا تو میں کر ہی سکتی ہوں ایٹمسفیر کیسی بھی یہ میرا پرسولل کانٹریبیوشن ہے اپارٹ فرم دیکھ جو ہم لوگ کر پاتے ہیں ناٹک میں اور یہ وہ تو کرتے ہی ہیں نسیر صاحب جب میں کہیں کوئی ڈراما پیش کرتا ہوں تو بہت سے نوجوان میرے پاس آتے ہیں کہ ہمیں آپ کے ساتھ کام کرنا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی یہ یہ ہو نہیں سکتا میرے پاس ویسے ہی بہت لوگ ہیں ضرورت سے زیادہ لوگ ہیں تو پھر ہم کیا کریں ہم کہاں سے شروعات کریں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ شروعات تم اگر تم کو اتنی خواہش ہے تو تمہیں روک کون رہا ہے ایک کہانی اٹھاؤ ایک نظم اٹھاؤ ایک دو کردار کا ناٹک اٹھاؤ اور اپنے دوست کو بلاؤ اور اس کے ساتھ کرو اپنے چھے دوستوں کو بلاؤ کہ وہ دیکھیں تھیٹر ہو گیا آپ کا تو اس دن کا انتظار مت کرو کہ کب مجھے پرفیکٹ آپورچنیٹی ملے گی اور کب مجھے بہت بڑا بجٹ ملے گا اور کب مجھے بہت اچھا پروڈیسر ملے گا ایسا ہونے والا نہیں ہے اگر جو ہمارے بس بس میں ہے اگر ہم وہ بھی نہیں کرتے تو ہم یہ کہاں سے امید کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی بتلا ہو آئے گا جب ہم خود جو ہمارا فرض ہے اس کو نہم نہیں مانتے اگر ایک بھوکا بلی کا بچہ آپ کے دروازے پر آتا ہے اور آپ اس کو دودھ نہیں پلا سکتے تو آپ کو کیا فکر ہوگی کہ دنیا میں کونکون سے جانور ختم ہوتے جا رہے ہیں جو آپ کے بس میں ہے وہ کیجئے اور وہ ہی ہم کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ جواب کا نظیر صاحب اب میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس سیشن کا اختتام آپ انتصاب سنا کے کیجئے آج کے نام اور آج کے غم کے نام آج کے نام اور آج کے غم کے نام آج کا غم کے جو ہے زندگی کے بھرے گل ستان سے خفا زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے درد کی انجمن جو میرا دیس ہے کلرکوں کی افسردہ جانوں کے نام کرم خردہ دلوں اور زبانوں کے نام تانگے والوں کے نام پوسٹ مینوں کے نام کارخانوں کے بھوکے جیالوں کے نام بادشاہ جہاں والی ماں سوا نائب اللہ فیل ارد دہقا کے نام یہ شعر ذرا مشکل ہے مجھے بھی بہت وقت لگا اس کو سمجھنے میں لیکن جب سے میں اس کو سمجھاؤں میری رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی میں اسے پڑھتا ہوں یا اس کو دوراتا ہوں اس خیال سے کہ زمین پر خدا کی نمائندے کسان ہمارے بھائی اور بہن ان کو کتنا اپنے صبر کا انتہان دینا پڑا کھٹڑتی سردی میں اور کڑکتی گرمی میں بھی بادشاہ جہاں والی ما سوا نائب اللہ فیل ارد دہقا کے نام جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے جس کی دھوروں کو ظالم حکا لے گئے ایک ہاتھ زمین سے انگشت پٹوار نے کٹ لی باقی مالیے کے بہانے سرکار نے کٹ لی جس کی پگ جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئی ہے ان دکھی ماں کے نام ان دکھی ماں کے نام رات میں جن کے بچے بلکتے ہیں اور نیند کی مار کھائے ہوئے بازووں سے سمحلتے نہیں دکھ بتاتے نہیں منتوں زاریوں سے سمحلتے نہیں ان حسیناؤں کے نام ان حسیناؤں کے نام جن کی آنکھوں کے گل چلمنوں اور دریچوں میں بیکار سج سج کے مرجا گئے ہیں ان بیہتاؤں کے نام جن کے بدن بے محبت ریاکار سیجوں پہ سج سج کے اکھتا گئے ہیں بیواؤں کے نام گلیوں محلوں کٹڑیوں کے نام جن کی ناپاک خاشاک سے چاند راتوں کو آ آ کے کرتا ہے اکثر وضو جن کے سائیوں میں اٹھتی ہے آہ و بکا جن کی سائیوں میں کرتی ہے آہ و بکا آنچلوں کی ہنا چوڑیوں کی کھنک کاکلوں کی مہک آرزو مند سینوں کی اپنے پسینے میں جلنے کی بو تالیب علموں کے نام پردنے والوں کے نام تالیب علموں کے نام وہ جو اصحاب تبلو علم کے دروں پہ کتاب اور قلم کا تقاضہ لیے آئے پہنچے اور گھر لوٹ کے نہ آئے وہ معصوم وہ جو بھولے پن میں اپنے ننے چراغوں میں لو کی لگن لے کے پہنچے جہاں بٹ رہے تھے گھٹا ٹوپ بے انت راتوں کے سائے ان اسیروں کے نام ان اسیروں کے نام جن کے سینوں میں فردہ کے شبتاب گوہر جن کے سینوں میں فردہ کے شبتاب گوہر جیل خانوں کی شوریدہ راتوں کی سر سر میں جل جل کے انجم نما ہو گئے ہوں اس شیر کو یاد کیجئے بہت سے ان باعزت عالم فاضل لوگوں کو جن کو بلا وجہ جیل میں بند کیا گیا ہے اور خاص طور سے فادر سٹین سوامی جو واقعی میں انجم نما ہو گئے ہیں اپنے مثال سے ان اسیروں کے نام جن کے سینوں میں فردہ کے شبتاب گوہر جیل خانوں کی شوریدہ راتوں کی سر سر میں جل جل کے انجم نما ہو گئے ہیں اور جتنے نوجوان یہاں موجود ہیں مجھے امید ہے کہ کافی ہیں یہ آخری تین مصر آپ کے لئے ہیں آنے والے دنوں کے سفیروں کے نام آنے والے دنوں کے سفیروں کے نام وہ جو خوشبوے گل کی طرح اپنے پیغام پر خود فدا ہو گئے ہیں اس کے بعد صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ تسکین دلے محضو نہ ہوئی وہ سی کرم فرما بھی گئے اس سی کرم کو کیا کہیے بہلا بھی گئے تڑپا بھی گئے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ رتناجی نصیر صاحب بہت شکریہ آپ کا ہر سال جشن ریختہ میں آکے یہ یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ اردو زندہ رہے گی اسے کوئی مار نہیں سکتا کیونکہ جب تک جب تک انسانیت زندہ ہے جب تک محبت زندہ ہے تب تک یہ زبان یہ تہذیب بھی زندہ رہے گی اور بقول علی سردار جعفری کہ وہ جس کے فیض سے غالب ہوا تھا نغمہ سرا وہ جس کے فیض سے غالب ہوا تھا نغمہ سرا زبان وہ جس کو دلی کی آبرو کہیے روانی ایسی کی گنگا کی کھائیے قسمیں جوانی ایسی کی جنت کی آبجو کہیے اور اٹھے تو موجزہ نتخ کو دعا دیجئے گرے تو آنکھ سے ٹپکا ہوا لہو کہیے بہت بہت شکریہ آپ سب کا اور اگلے سال پھر ملاقات ہو بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی